مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہ مکی صورت ہے اور سب سے مختصر صورتوں میں سیکھ صورت ہے یعنی یہ تین آیات پر مشتمل ہے اور اس میں اندر دشمن آزم کا ذکر ہے دشمن تو بہت ہوتے ہیں ہر طرح کی دشمن ہیں لیکن اس میں دشمن آزم اس لئے کہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ جہاں جیسی شخصیت جو سارے نبیوں کی بھی نبی ہیں ان کے جو دشمن اس کا تذکرہ ہے ظاہر ہے کہ دشمن اس نے بھی ڈالی کس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن کی شان جو ہے خدا کے بعد کائنات میں انہی کی شان ہے اس کے ساتھ دشمنی باندے والا بھی دشمن آزم اتنا بڑا دشمن اور اس دشمن کی تباہی اور بربادی اور اب طریقہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورت میں کیا ہے اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ گوئے کہ دو انعام ذکر کر دیئے اور پھر ان دو انعاموں کے بدلے میں دو شکرانوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کر دیا کوسر عطا کر دیا اب کوسر کا ایک مطلب تو خیر کسیر دنیا میں بھی خیر کسیر اور آخرت میں بھی خیر کسیر عطا کر دی اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی مادی اور مانوی خیریں جو ہے آپ کے قدموں میں لاکہ ڈال دی ہیں دوسرا اس سے وہ حوض کوسر ہے کہ آخرت میں جنت کی جو ہے گوئے کہ وہ نہروں میں سے ایک نہر حوض کوسر جو ہے وہ آپ کو عطا کر دی اس پر اہل دل نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ حوض کوسر جو ہے آخرت میں وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو تعلیمات تھی تعلیمات محمدیہ اور تذکیہ جو ہے رسالت جو آپ کا دنیا کے اندر تھا یہ اس کی مجسم شکل ہے جو آخرت میں حوض کوسر کی شکل میں ہوگی دنیا میں آپ کی جو تعلیمات محمدیہ اور آپ کے تذکیہ اور تعلیم کے جتنے اصول اور قواعد تھے وہ آپ کی ذات اور آپ کے صحابہ اور اہل بیعت کے ذریعے سے یہ فیضان دنیا کے اندر عام ہوا یہ سارا کا سارا تعلیم محمدیہ کا فیضان آخرت میں حوض کوسر کی شکل میں متشکل ہوگا یہ ایک مجسم خیر ہوگی جو پھر اہل بیعت کے ذریعے سے آگے بٹے گی ظاہر ہے کہ یہ احادیث میں آتا ہے حسن حسین وہ پیالے جو بانٹیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیالے پھر پھر کے دیں گے تو گیا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیعت کے ذریعے سے آگے اس خیر کو تقسیم کروائیں گے تو یہ اس کی مجسم شکل ہے جو دنیا میں آپ کی تعلیمات میں نظر آتی ہیں اس کو اللہ نے خیر کسیر فرمایا ہے کہ ایسی خیر ہے جو کسرہ سے بھری بھی ہے اس کے اندر کسی قسم کا دوسرا کوئی شاہبہ نہیں یہ انام ذکر کیا اور دوسرا انام آخر میں ذکر کیا کہ اِنَّا شَانِيَكَهُ الْأَبْتَر کہ بے شک تیرا دشمن ہی اپتر ہوگا دمکٹ آگا بے برکت ہوگا کہ تیرے دشمن کا نام مٹ جائے گا آج دشمن تجھے مٹانے کی کوششی کرتے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں مٹنا انہوں نے ہے تم نے مٹنا ہے تیرا نام تو تیری جسمانی اور روحانی اولاد کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر ڈنکا بجے گا اور آخرت کے اندر اگر الگ جی آپ کی شانیں ظاہر ہوں گی لہذا یہ دو انام ذکر کیے اور پھر درمیان میں شکرانے کے طور پر فرمایا اب تیرا قائم یہ کہ فصلی لربی کا ونہر اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو جا اور قربانی کر اب یہاں بدنی اور مالی دو عبادتیں ذکر کر دی کہ نماز بدنی عبادت ہے تو جتنی بدنی عبادتیں ہیں بھلے اقوال کی ہوں احوال کی ہوں عامال کی ہوں افعال کی ہوں حرکت و سکون کی ہوں ساری کی ساری عبادتیں اس میں داخل ہو گئیں کہ یہ عبادت اسی شکرانے کے طور پر کر کہ آپ کو خیر کثیر دیا اور نزدیہ ہی کہ آپ کے دشمنوں کو بے نام کر دیا اور دوسرا مالی عبادت اس لئے قربانی مالی عبادت کو اس میں شامل ہے آپ جانور خرید کے اللہ کے راہ سے وزیبہ کر رہے ہیں تو یہ مالی عبادت تو جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں صدقات ہیں خیرات ہیں زکاة ہیں اور یہ ساری کے ساری مالی عبادتیں جو ہے وہ تو کوئی بھی مالی عبادت بلے ایک پینی یا خجور کا ٹکڑا بھی اگر اللہ کے راستے میں آپ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ کے ان انعامات کا شکران نہ ظاہر ہوگا لہذا اس طریقے سے آپ جو یہ فصل ربی کا ونہر جو ہے اس حقیقت کو ظاہر کریں تو یہ جو حقیقت اس صورت کے اندر بیان کی کہ خیر کثیر کا تذکرہ کیا اور ظاہر ہے کہ یہ مختصر صورت جو ہے بڑی عجیب و غریب مضامین اس کے اندر ہے بڑی تفصیلات مفصلی اس میں ذکر کی ہیں اور اہل دل کے لیے زبردست تسلی ہے یہ صورت اس لیے یہ صورت صورت کوثر موسیقی